بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر دیکھیں العقیدہ اس کے سامنے لکھا ہے سات سو تہتر یعنی عقیدے سے متعلق مکتبہ شاملہ میں سات سو تہتر کتابیں موجود ہیں اس کے نیچے ہیں الفرق والعدیان والردود فرق اور عدیان کے بارے میں عدیان باطلہ یا عدیانیں جتنے بھی عدیان ہیں چاہے وہ حقوں باطل ہوں ان سب کو ملا کر ان پر جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ ایک سو سنتالیس ہیں تفاصیر دیکھیں تو دو سو اکسٹھ ہے سامنے یہ ساری تفسیریں آ جائیں گے ان میں سے آپ کسی بھی تفسیر کو کھول کر اس کا متعلق کر سکتے ہیں اور اس میں سورة فاتحہ سے سورة الناس تک اس کو مکمل دیکھ سکتے ہیں مثلا تفسیر البغوی میرے سامنے آگئی ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ تفسیر البغوی آپ کے سامنے کھل رہی ہے مقدمت التحقیق یہ تفسیر بغوی ہمارے سامنے کھل گئی ٹھیک ہے اب اس کتاب کو کھول دو لیا ہم نے اب اس کو پڑھیں کیسے ہمیں تو اس کی فیریس دیکھنی ہے تو فیریس کیسے نظر آئے گی یہ نیچے جو آپ کے سامنے اگر عربی انگلیش وغیر آ رہا ہو اس کو تو کروز کا بٹن دبا کے ہٹائیں اب دیکھیں نیچے سب سے کونے پہ آپ کو پی ڈی ایف نظر آ رہا ہے اس پر اگر ہم کلک کریں گے تو اس کتاب کی پی ڈی ایف اگر ہوگی تو وہ کھل جائے گی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کتاب کی مراجعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی سہولت کے ساتھ وہ کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں جب آ جائے گی تو اس کا اصل جو صفحہ نمبر ہے وہ آپ اور آسانی کے ساتھ پورے شرح صدر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ کوئی تحقیق طلب کام ہو تو اس میں پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ لائبریری جائیں اور مراجعت ضرور کریں ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے نہیں کھل پا رہی پی ڈی ایف یا پھر ہے نہیں اس کی پی ڈی ایف ورنہ اتنی دیر میں کھل جاتی ہے عام طور پر اگر ہوتی ہے تو بارحال میں دوبارہ پی ڈی ایف پہ کلک کرتا ہوں تو کتاب آ جائے ایک دفعہ اور کر کے دیکھتے ہیں کیا بعد آپ کھل جائے نہیں پی ڈی ایف نہیں کھل رہی کسی اور کتاب کی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد جو اگلا بٹن ہے وہ اس کی فہرست کا ہے یہ اس کو میں نے دبایا فہرست کھل گئی اس کو دبایا فہرست بند ہو گئی ٹھیک ہے یہ جو تین لکیریں نظر آ رہی ہیں اب یہ آپ پوری پورے قرآن کریم میں سے تفسیر بغوی کی کوئی بھی صورت کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں مثلا میں سورہ حمزہ کھولتا ہوں تو اب میں نیچے فہرست کے بٹن پر دوبارہ کلک کروں تاکہ فہرست ہڑ جائے ٹھیک ہے سورہ حمزہ کھل گئی ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق انہوں نے ان دونوں کو حمزہ اور لمزہ کو ایکی قرار دیا ہے پھر قال مقاتل سے مقاتل کا قول ہے پھر سعید بن جبیر کا قول ہے پھر ابن زید کا قول ہے پھر سفیان سوری کا قول ہے اور پھر نیچے ہاشے بھی ندر آ رہا ہے اور نیچے آپ کو جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس ندر آ رہا ہے تو یہ آپ نے سورہ حمزہ کھولی ہوئی تفسیر بغوی کی ٹھیک ہے اس میں ایک تو یہاں پر یہ تفسیر آپ کے سامنے فہرست آپ کے سامنے آ رہی ہے فہرست میں اوپر دیکھیں سرچ کا بٹن ہے اگر کسی کتاب کی فہرست بہت تفسیلی ہو تو آپ یہاں پر اس کے الفاظ کو سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی صفحہ کو آپ نے اسٹار کیا ہے تو وہ یہاں آپ کے سامنے شو ہوگا اور جو اب تک کھول چکے ہیں جسے ہم نے مقدمت و تحقیق پہلے صفحہ کھولا تھا تو وہ یہاں پر صفحات کی صورت میں آتے رہیں گے تاکہ بعد میں اگر آپ دوبارہ تفسیر بغوی کھول دے تو آپ کو پتہ چلے کہ پچھلی دفعہ آپ نے کون کونہ صفحہ کھولا تھا میں فیرست کے بٹن پر نیچے کلک کر کے اس کو بند کر دیتا ہوں اس کے برابن میں جو تیر بنا ہوئے ہیں اس کو کلک کرتا ہوں اس میں کیا ہے سب سے اوپر ہے مل الشاشہ یعنی یہ جو اسکرین ہے یہ پوری اسکرین پر کتاب کھول جائے اس پر کلک کروں گا تو یہ پورے موبائل پر کتاب کھول جائے گی تصغیر پر کلک کریں گے تو دوبارہ پہلے والی صورت ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں خط المصحف اور تحسین النس یہ دو اس کے اندر آپشن ہیں ان پر اگر ٹک کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کیا تبدیلی آ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دیکھوں آیت نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر ایک نمبر تو ہٹ رہا ہے نمبر دو لیکن باقی آئیتوں کے نمبر کتنا خوبصورت ہیں اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں خط المصحف کو تو یہاں سے وہ چیزیں ہٹ گئیں اور نمبر اس طریقے سے تبدیل ہو گئے تحسین النس میں میں کلک کرتا ہوں تو اب اس میں کس قسم کی تبدیلی ہو رہی ہے یہ ذرا غور کریں تحسین النس واللہ وعلم اس میں میرے خیال میں اس پیس وغیرہ کا کوئی فرق آ رہا ہے یہ میں اب تک استعمال نہیں کیا تو مجھے اس کا نہیں بتا اخفاء الحرکات پر اگر آپ کلک کریں گے تو سب کے زبر زیر پیش ہڑی آئیں گے دیکھیں پوری عبارت کے زبر زیر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عبارت کوپی کر کے ایک جگہ پیسٹ کرنی ہے کوئی کتاب آپ لکھ رہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بغیر زبر زیر پیش کے ہو تو اخفاء الحرکات پر کلک کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ میں اصل آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ابحس فل کتاب یہ کیا ہے اب یہاں لکھاوا ہے اوپر آ رہا ہے ادخل کلمات البحث یہاں میں لکھتا ہوں مثلا اچھا یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ کو سرچ کے لئے کچھ لکھنا ہے تو آپ کے پاس عربی کی بورڈ ہونا ضروری ہے جی بورڈ دیکھیں موبائل میں ہوگا نہیں تو پلائی سٹور سے اسٹال کر لیں اس میں آپ کے پاس عربی کی بورڈ ہونا ضروری یہ میں نے عربی کی بورڈ کھولا ہے اب میں یہاں لکھتا ہوں حمزہ جو ہم نے ویسے ہی اس میں سورے سورے حمزہ دیکھتی نا تو میں حمزہ لکھتا ہوں اور میں سرچ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ لفظ جو ہمزہ ہے یہ اس پوری تفسیر میں جہاں جہاں ہوگا یہ میرے سامنے یہ لے کر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہمزہ آ گیا اور جہاں جہاں یہ آیا ہے وہاں وہاں سے بھی لے کر آ گیا اس کے علاوہ حمز کا بھی لفظ لے کر آ رہا ہے سرچ کے اندر اور مزید جو اچھے اپشن ہیں وہ میں آپ کو الگ سے بعد میں بتاؤں گا فیلحال ہم اس کو پیشے آتے ہیں اور اس کو کیسے ہٹائیں اب یہ جو اوپر الٹے ہاتھ پہ بحث ہے نا اس کے برابر میں اوپر تیر کا نشان ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں اس میں اور نیچے جو ہے وہ سائز کو بڑا چھوٹا کرنے کا مجلت کے آگے جو ہے جل نمبر آٹھ ہے پانچ صفحہ نمبر پانچ سو تیس ہے آپ جل نمبر تبدیل کریں گے تو یہ جل نمبر ساتھ پہ جانا چاہتے ہیں تو جل نمبر ساتھ پہ چلے جائیں گے صفحہ نمبر آپ سو پہ جانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ہو گیا صفحہ نمبر سو پہ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو یہ صفحہ نمبر سو آپ کے سامنے کھل جائے گا تو یہ تھا ایک کتاب کو کھولنے کا طریقہ اس کے برابر میں یہ نیچے یہ بھی دیا ہوا ہے اس کے دریئے سے آپ مینوالی طریقے سے کسی بھی جیلت اور اس کے صفحے تک جا سکتے ہیں مگر یہ تو بس ویسی سروے کرنے کے لیے ہے تحقیق کی دنیا میں اس کا اتنا کام نہیں ہوتا اب ہم جاتے ہیں پیسے یہ آپ کے سامنے میں نے تفسیر پہ کلک کیا تھا اسی طرح کتب السنہ پہ کلک کریں گے تو حدیث کی ساری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اسی طرح التخریش پہ کلک کر سکتے ہیں شروع الحدیث ہے اور اسی طرح الفق الحنفی الفق المالکی الفق الشافعی تو یہ اقسام جو ہیں جتنی قسمیں ہوتی ہیں موضوعات جو ہیں ان میں سے ہر موضوع کی کتابوں کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے ساری کتابیں بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب کو آپ چاہیں تو کھول سکتے ہیں اچھا کسی خاص کتاب کا نام آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور اسی طرح کسی خاص مصنف کی کتاب کو تلاش کرنا ہے وہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے سرچ کرنے کا آسان سے آسان اور آسان سے آسان طریقہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے